بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈی پیو چار سادہ محمد شوئے عوام سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اور آپ لوگوں کو کچھ وضاحت دینا چاہوں گا کہ اس میں ایک امداد نام کا ایک شخص ہے اس نے سوشل میڈیا پر آ کر پولیس کے اوپر کچھ سنگین قسم کے الیگیشنز لگائے تھے جس میں اس نے امداد نے بڑا کلیر کٹ بتایا تھا کہ اس کے بھائی کاشف کو پولیس کسٹڈی کے اندر پارچر کا نشانہ بنایا گیا ہے جس میں اس نے اپنی جو اپلیکیشن دی تھی اس نے اس کے اندر جو چھے لوگ ہیں چھے پولیس والے ہیں جن کو اس نے ان کو نومینیٹ کیا تھا تو میرے پولیس نے فیلحال اس کے اوپر فورن ایکشن لیتے ہوئے جو دو ایس ایچوز ہیں ایس ایچو امرزائی اور ایس ایچو پڑھانگ ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے اور ان کو چار شیٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو مزید چار بندیا جو جن جن لوگوں کا اس نے اپنی اپلیکیشن کے اندر نام دیا تھا ان سب لوگوں کو چار شیٹ کیا ہے اور سسپینڈ کیا گیا ہے اور ان کی جو دپارٹمنٹل انکواری ہے اس کو انیشیئٹ کیا جا چکا ہے تو اس دپارٹمنٹل انکواری کے بعد جب وہ کنکلیوڈ ہوگی اس کے بعد پتا چلے گا کہ اس بات میں کتنی حقیقت اور کتنی سچائی ہے یہ جو جتنا ایکشن لیا گیا ہے یہ صرف اسی چیز کو انشور کرنے کے لیے گیا گیا ہے پولیس یا چار صدا پولیس کی کسی بھی قسم کے ایسے ان ہیومن ایکٹ کو جس میں کسی کو مارنا شامل ہو یا کسی کو کسی پہ ظلم کرنا شامل ہو نہ اس کی سپورٹ کرتی ہے نہ اس کو اون کرتی ہے اور نہ ہی اس چیز کو ترجیح دیتی ہے نہ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کیا جائے تو یہ انڈیویجل لیول پہ اگر یہ ایکٹ ہوا ہوگا تو یہ انڈیویجل لیول پہ ایکٹ ہوا ہوگا اور اس کی ہم پراپر جو ہے انکواری دپارمنٹل انکواری انیشیئٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ اور وہ اپنے کنکلوجن کو پہنچے گی اور ان کے خلاف جو جو اس میں ذمہ دار ہوگا جو جو شخص اس کے اندر ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف جو سزا بنے گی وہ ہم لیں گے اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو فیملی ہیں یہ جو تینوں بھائی ہیں ان کے خلاف اپروکسیمیٹلی تقریبا چوبیس ایف آئی آر ڈرگ سیلنگ میں کریمنل انٹیمیڈیشن میں اٹیمٹ مرڈر میں کیڈنیپنگ میں کریمنل ہاربرنگ میں جس پروکلیمڈ آفینڈرز کو اسسٹ کرنے میں جو ہے ایف آئی آر آل ریڈی پولیس کے ریکارڈ کے اوپر مجود ہیں جن میں ایف آئی آر آؤٹ ڈسٹکس میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی ہوئی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ میں اس چیز پر زور دوں گا کہ کوئی بھی ہو کسی قسم کا بھی کریمنل ہو کسی بھی ہینیس کرائیم میں وانٹیڈ ہو خیبر پختونخواہ پولیس یا چار صدا پولیس کوئی بھی اس قسم کے کسی بھی عمل کو نہ سپورٹ کرتی ہے نہ اون کرتی ہے نہ اس کو ترجیح دیتی ہے نہ ہی کوئی ایسا حکم یا جو آرڈر ہے کوئی جاری کیا جاتا ہے جو بھی اگر اس قسم کا کوئی ایکٹ ہو جائے جس سے بدمزگی پھیلے تو یہ کسی ایک انڈیویجل کا ایکٹ ہو سکتا ہے تو اس انڈیویجل کو جس کا بھی ایکٹ ہوگا ہم اس کو رسپونسیبل ٹھہرائیں گے اس میں پروپر دپارٹمنٹل انکواری انیشیئٹ ہو چکی ہے ڈی ایس پی لیگل اس میں پروپر انکواری کریں گے ہم اس کے اوپر آفٹر کنفرمیشن سارا کچھ کنفرم ہونے کے بعد جو بھی اس کی قراردار سزا بنتی ہے ہم انشاءاللہ میک شور کریں گے کہ اس کو اس کا سبق ملے اور تاکہ ہماری جو باقی پولیس بھی ہے اگر یہ پولیس اس کے اندر شامل تھے باقی پولیس بھی یہ لیسن سیکھے اور یہ چیز یہاں سے سیکھے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی